امریکہ نے 18 سالہ افغان وارڈ سے متعلق عوام سے حقائق شپاہ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے افغان جنگ کے بارے میں خوفیہ دستاوزاز شائع کر دی جس کے مطابق بے انجام افغان جنگ میں اتنی رقم خرچ ہوئی جس سے جنگ عظیم کے بعد آدھے یورپ کی معیشت کو بحال کیا گیا واشنگٹن پوسٹ نے افغان جنگ کے بارے میں معلومات جنگی خراجات اور ناہلی کا محاطبہ کرنے والے سرکاری ادارے سپیشل انسپیکٹر جنرل فار افغانستان ری کنسکشن سے حاصل کی ہیں دو ہزار صفحات پر مشتمل خوفیہ دستوزازات میں امریکی فوجی افسروں اور اہلکاروں کے انٹرویو شامل ہیں رپورٹ کے مطابق امریکہ نے ہمیشہ افغان جنگ سے متعلق اصل حقائق کو عوام سے پوشیدہ رکھا جنگ کے بارے میں ہمیشہ سچ کو چھپا کر جنگ کے جیتنے کے اعلانات کیے جاتے رہے دستوزازات کے مطابق خواتین سمیت دو ہزار تین سو فوجی حلاق اور بیس ہزار سے زائد زخمی ہوئے جنگ پر ایک ٹریلین امریکی ڈالر خرچ کر رہ لے مگر اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا کتنی رقم سے جنگ عظیم کے بعد آدھے یورپ کی معیشت کو بحال کر دیا گیا تھا امریکی افسر کا کہنا ہے کہ افغانستان میں امریکی فوج اپنے اصل دشمن سے ہی مکمل آگا نہیں تھی ہمارے کمانڈروں کو یہ نہیں بتایا جاتا تھا کہ ہمارے دشمن تالبان ہیں یا القائدہ ہے دائش ہے یا غیر ملکی جنگ جو ہیں یا سیائیہ کے پیرول پر کام کرنے والے جنگ جو سردار ہیں واشنڈ پروس کی جاری کردہ دستوزاز ویتنام جنگ کے بارے میں پینٹاگان کی دستوزاز سے ملتی جلتی ہیں جو ایسے موقع پر سامنے آئی ہے کہ جب امریکہ تالبان کے ساتھ جنگ کے پر امن تصفیہ کے لیے دوہا بھی مذاکرات کر رہا ہے کے دنیوز